موسیقی گزرات میں چناؤ پرچار آج ختم ہو جائے گا لیکن اس کے پہلے بی جے پی اور کانگریس آج اپنا پورا دمخم دکھائیں گے پردان منتری نریندر موڈی کے چناؤ پرچار کا نیا انداز دیکھنے کو ملے گا وہ آج سب سے پہلے سابر متی ندی سے سی پلین میں اوڑیں گے گزرات میں چناؤ پرچار کے آخری دن پردان منتری نریندر موڈی آج سابر متی ندی میں سی پلین کی پہلی اوڑان میں شامل ہوں گے پردان منتری موڈی صبح ساڑے نو بجے سابر متی میں سمودری جہاز سے اتریں گے یہاں سے قریب ایک گھنٹے کا سفر طے کر دھاروئی ڈیم پہنچیں گے وہاں سے 49 کلومیٹر تک سڑک راستے سے امبا جی وندر جائیں گے وہاں ماتا کا درشن کریں گے پھر واپس دھاروئی ڈیم لوٹ کر دو پہر ڈھائی بجے سابر متی ریور فرنٹ پہنچیں گے سی پلین کا دو دن پہلے ممبئی میں ٹرائل ہوا تھا اسی کے ساتھ گزرات کے دوسرے دور کا چناؤ پرچار آج شام تھم جائے گا 14 دسمبر کو دوسرے دور کی 93 سیٹوں پر بوٹ پڑیں گے پرچار کے آخری دن کانگریس کے نرواشت عدیق چراؤل گانی بھی احمد آباد میں پریس کانفرنس کر سکتے ہیں پی ایم موڈی نے کل ہی راہول پر پارٹر کی ریلی میں نشانے ساتھے تھے حالکہ شام ہوتے ہوتے کانگریس عدیق چنہ جانے پر انہیں ٹوئٹ کر کے شب کامرہ بھی دی تھی گجرات چناؤ میں پاکستان کو لے کر گھماستان کے لیچ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی بات کہی جا رہی ہے پور پردھان مطری منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی جھوٹ پر معافی مانگے تو جواب دینے آئے ویت مطری جیٹلی نے کہا کہ راشتر نیتی کے لیچ اولنگھن کرنے کے لیے منموہن معافی مانگ گجرات چناؤ میں پاکستان کی دخلہ اندازی کے مدے پر بی جے پی اور کانگریس میں آر پار کی لڑائی چل گئی ہے ویت مطری ارون جیٹلی نے صاف کہا کہ پاکستان کے پوری ویدیش منطری اور اچھایوک کے ساتھ بیٹا کر کانگریس نے راشتر کی نیتیوں کے خلاف کام کیا اس سے پہلے پور پی اے منموہن سنگھ نے یہ مدہ اٹھانے کے لیے پردان منطری موڈی سے معافی کی مانگ کی تھی ایک لکھت بیان میں منموہن نے کہا کہ گجرات میں ہار کو دیکھ کر موڈی بخلا گئے ہیں اور اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں بیٹھک میں صرف بھارت پاکستان کے سممندوں پر بات چیت ہوئی تھی گجرات چناؤں کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی پی اے موڈی کے لیے راہل گاندھی کی عزت اور پیار دکھاوا ہے یہ سوال اب اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ کانگریس لگاتار پی اے م کے خلاف آپتی جنگ بھاشا استعمال کرتی رہی ہے کانگریس کی سوشل میڈیا کی ہیڈ بھی اپنے ایک پرانے ٹویٹ کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں ہے کانگریس کی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کمنیکیشن کی پرموک دیویہ سپندھنا اپنے ایک پرانے ٹویٹ کو لے کر گھر گئی ہے اگست میں گجرات کے موکھ منتری وجہ نوپالے کی ایک ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ نے کانون ویوستہ ایک ہتھیارے سے سیکھی جو کہ سیکریٹ نہیں اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا مانی شنکر ایئر کی طرح دیویہ پر بھی کانگریس کاروائی کرے گی کیونکہ راہول گاندھی کہتے ہیں کہ پی ایم موڈی کی خلاف کوئی بھی آپ پتی جنک بھاشا نہیں بولے گا حالانکہ دیویہ نے اب اپنی صفائی میں کہا ہے کہ میرے ٹویٹ سے یہ سنکیت کہاں ملتا ہے کہ میں نے پی ایم کو ہتھیارہ کہا ادھر یوپی کے سنبھل میں درد لڑکی سے پریم کے آروپ میں مسلم یوک کو نروستر کر کے پیٹھے جانے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے آروپ ہندو جاغرن منچ پر لگ رہا ہے سنبھل میں یہ مسلم یوک اپنی دوست کے ساتھ ایک کمرے میں تھا کبھی اچانک بھیر کمرے میں گسی اور اس پر ٹوٹ پڑی لڑکے کو نروست کر کے پیچھا گیا لڑکی کے گھر والوں کی ریپورٹ پر لڑکے کو جیل بھی بیج دیا گیا یہ وقت کا آروپ ہے کہ پیٹنے والے لوگ ہندو جاغرن منچ کے تھے جبکہ جاغرن منچ کا کہنا ہے کہ پیٹنے والے لوگ محلے کے ہی تھے پولیس کا بھی کہنا ہے کہ اسے جاغرن منچ یا بجرنگ دل کے نام سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے کرناٹک کے اترکرنر میں ایک ہندو آکٹیویس کا شرف برامت ہونے سے تناف پھیل گیا ہے بیجے پی کا آروپ ہے کہ سامردائک جھگلے کے دوران اسے بے رہنی سے مارا گیا کرناٹک میں کتھے طور پر سامردائک حملے میں ایک یوک کی موت کے بعد جم کر ہنسہ ہوئی ہے یہاں تک کہ کرناٹک کے ویسٹرن رینج کے آئی جی کی گاڑی کو بھی پردشن کاریوں نے آگ کے حوالے کر دیا اترکرنر کے ہونوارا میں شٹی لیک میں بیتے شکروار کو پریش میسٹا نام کے وقتی کا شف تہرتہ ملا تھا شف کی براوندگی کے دو دن پہلے وہاں سامردائک تناو پھیلا تھا بتایا جا رہا کہ پریش ایک ہندو ایکٹیوست تھا فلس کو سندے ہے کہ سامردائک بھیل سے بچنے کے لیے پریش جھیل میں گر گیا ہوگا لیکن بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ پریش کے اوپر گرم تیل ڈالا گیا اور اس کا شو چھت وشت کر جھیل میں پھیک دیا گیا اگر ہریانہ سرکار نے نیجی اسپتالوں کی منمانی وصولی پر روک لگانے کے لیے کمر کسری ہے سرکار اس پر ادھیادیش نانیرک پر وچار کر رہی ہے ہریانہ میں یہی علاج کے نام پر لوٹ کے آروپوں میں گھرے گرو گرام کے فورٹیز اسپتالوں کی گھٹنا کے بعد اسپتالوں کی منمانی پر لگام لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے راجی سرکار نے کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ لاغو کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے سرکار اسی سپتہ ادھیادیش جاری کر سکتی ہے اس ادھیادیش کے تہت سبھی نیجی اسپتالوں میں علاج کے خرچ اور انیس سوویدھاؤں کے لیے ماندند تیہ ہوگے جن کے تہت اسپتالوں کو کام کرنا ہوگا پورٹیز اسپتال میں ڈینگو کے علاج کے لیے 15 لاکھ سے ادھیک کا بل جاری کیا گیا تھا انڈین میڈیکل اسوسییشن نے نیجی اسپتالوں اور دوا کمپنیوں کے لیے نئی گائیڈلائنز جاری کی ہیں میکس فورٹس اور میدان تا تینوں بڑے اسپتالوں کے خلاف علاج کے نام پر لوٹ خسوٹ کے عاروپ لگنے کے بعد آئی ایم ای کی گائیڈلائن مائنے رکھتی ہے 31 پوائنٹس کی اس گائیڈلائنز میں اسپتالوں اور دوا کمپنیوں کو جواب دے بنانے کی کوشش ہے اس کے مطابق پیسے کی وجہ سے علاج نہ رکے بل کے دواد پر بھی علاج نہ رکا جائے ایک ہی دوائی کی کئی قیمتیں نہ ہو ڈسپوزیبل اکران کی قیمت فکس ہو مریض کو علاج اور خرچ کی پوری جانکاری دے پیسہ لے کر آئی سیو میں علاج بند ہو مریض کے شف کے ساتھ سممان جنک برتا ہو آئی ایم اے ہر راج میں میڈیکل ریڈیسنل کمیشن بھی بنائے گا جو ان اسپتالوں میں علاج کی کوالیٹی اور ان کے خرچ پر نظر رکھے گا اس گائیڈ لینز کے ساتھ آئی اے میں نے سرکار سے پرائیوٹ ہسپتالوں کو سبسٹری دینے کی بھی مانگ کی ہے ہر پیشنٹ کو ایڈمیشن کے ٹائم پہ یہ بتایا جائے گا کہ میرے ہسپتال میں اگر آپ جنرل وار میں ہوگے تو کتنا بھی لائے گا سیمی پینگ میں ہوگے تو کتنا بھی لائے گا یو پی میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی نے ایک محلہ کی جان لے لی ڈلیوری کے وقت مریض کے پیٹ میں ڈاکٹرز نے کیچی چھوڑ دی کیچی سے پھیلا انفیکشن محلہ کی موت کا کارن من گیا بھاری پیٹ درد کے بعد پریہ نے جب الٹرسونٹ کر آیا تو اس میں پتا چلا کہ مہینے پر پہلے سیزیرین آپریشن کے وقت ڈیویڈی اسپتال کے ڈاکٹر نے پیٹ میں یہ کیچی چھوڑ دی تھی دوبارہ آپریشن کیا گیا لیکن پریہ بچ نہیں سکی کیونکہ انفیکشن پورے شریر میں پھیل چکا تھا ڈاکٹر کی لاپروہی سامنے آنے کے باوجود سی ایموں نے ایکشن نہیں لیا تو خود ڈیپٹری سی ایم اکیش شک پرساد مہور نے دیویڈی اسپتال کے ڈریکٹر اور ڈاکٹر پر کیس درش کرانے کا حدیش جاری کیا آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے سواستر منتری سودارد ناس سنگ الابات سے ہی بدائک ہیں یو پی میں حادثے کے بعد ایک کار ایک شف کو پندرہ سے بیس کلومیٹر تک غصیدتے ہوئے لے گئی راستے نے ایک ٹول بود بھی پڑا مگر کسی نے اسے نہیں روکا ٹول بود کے CCTV میں شب خصیدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یو پی میں ایک کار چالک کی سمویدن ہینتہ اوجاگر ہوئی ہے گھٹنا 3 نومبر کی ہے جب گیٹر نورڈا میں سکپال نام کے ایک بائیک سوار کو ایک انوہا کار سے ٹکر لگی اور وہ اسی گاڑی میں فس گیا لیکن کار چالک نے کار کو روکنے کی بجائے کار بھاگانی شروع کر دی لگ بھگ 20 کلومیٹر بعد بلند شہر جلے کے سکندر آباد عوضوگی کی چھیتر میں سکپال کا شو جب گاڑی سے الگ ہوا تو کار ٹرائیور اسے وہیں فیک کر پرار ہو گیا سکپال کا شو جب برامد ہوا تو اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کیوں اسے گھسیٹا گیا تھا اس کے بعد گریٹر نورڈا کے دادری علاقے کے ایک ٹول پلاجہ کی CCTV میں کار چالک کی سمیدن ہینتہ دکھائی پڑی پولیس CCTV فٹیج کے آدھار پر آروپی کار چالک کی تلاش کر رہی ہے ڈلی میں بارش کے بعد سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے آج شام تک بھی بارش کے آثار ہیں کل سے کوہرا پڑ سکتا ہے ڈلی میں ٹھنڈ کا یہ اصل راؤنڈ ہے یوں کہیں کہ ٹھنڈ تو اب شروع ہی ہے سوموار شام سے بارش کے بعد ڈلی کا نیونٹم تاپمان آٹھ اڈیشنلو دو ڈگری سیلسیس اور ادھکتن تاپمان سترہ ڈگری سیلسیس پر آ گیا آج شام تک بھی کئی ہلکی بھلکی تو کئی مدھیم بارش کی سمبھاونا ہے آج نیونٹم تاپمان دس ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے موسم ویباق کے مطابق لگتار دو دن بارش کے بعد بدوہار سے ڈلی انسیار کا کورے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ شروعات کے دو در کورے کے کم گھنا ہونے کے آثار ہیں بارش میں ڈلی انسیار کے لیے فائدی خبر یہ ہے کشمیر میں بڑے پیمانے پر برباری ہو رہی ہے برباری سے وہاں پریچن کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کشمیر گھاٹی میں آج بھی برباری اور بارش جاری رہنے کا اندیشہ ہے موسم بھاق کے انومان کے مطابق موسم کا امیزاج بنا رہے گا اب تک بھی برباری میں گھاٹی میں شریرنگر میں نیشنل ہائیوے اور مغل روڈ بند کر دینا پڑا حالانکہ یہ برباری کشمیر میں پریٹن کے لیے خوش خبری مانی جا رہی ہے کشمیر کے گل مرک، سون مرک، پیل گاؤں سمیت کئی پریٹن اس تھلوں اور پاڑی راکوں میں بھاری برف باری ریکارڈ کی گئی گل مرک میں قریب ڈیڑ فٹ برف جمی ہوئی ہے ایسے میں کشمیر میں موجود پریٹیکوں نے بڑے پیمانے پر گل برک کا روک کیا اور وہاں پریٹیکوں کا میلہ لگ رہا ہے بروت میں بہت اچھا لگا کشمیر میں پہلی بار پتھر بازی میں شامل ہوئے ایک سو پندھرہ لوگوں کو سرکار نے معافی دے دی ہے کیندر کے وشیش پرتنیدی دینیش پر شرما نے یوباؤں کو مکھ دھارا میں جوڑنے کے لیے یہ فیسٹ آ لیا جمہو کشمیر میں سرکار نے ایک سو پندھرہ پتھر بازوں کو معافی دی ہے جمہو کشمیر کے اونتی پورا میں پولیس نے ترال، پمپور اور اونتی پورا کے پتھر بازوں کو معافی دی رہائی سے پہلے پتھر بازوں کو بہتر ووش کے لیے کاؤنسلنگ بھی کی گئی جمہو کشمیر میں کیندر کے وشیش پرتنیدی دینیش پر شرما نے سجاؤ دیا تھا کہ کشمیر گھاٹی میں ان یوباؤں کے خلاف درج ماملے واپس لیے جائیں جو پہلی بار پتھر بازی میں شامل ہوئے تھے پچھلے سال جولائی سے اب تک پتھر بازوں پر گیارہ ہزار پانچ سو ماملے درج کیے گئے ہیں ان میں سے چار ہزار پانچ سو کیس انہیں یوباؤں کے خلاف درج کیے گئے جو پہلی بار پتھر بازی میں شامل پائے گئے تھے ڈلی ہائی کوٹ نے نو ہزار ستھائی شکشکوں کی بھرتی کے ماملے میں کیجیواز سرکار کو جھٹکا دیتے ہوئے آٹھ دن میں نوکری کا نیا ویجیابن جاری کرنے کا آدیش دیا ہے ڈلی کے سکول میں ستھائی شکشکوں کی نکتیو سی بچ رہی کیجیواز سرکار کو ڈلی سرکار کو آدیش دیا کہ 20 دسمبر تک نیا ویجیابن جاری کیا جائے 31 جنوری 2018 تک آویدن مانگائی جائے 31 اگست 2018 تک پریشہ پوری کر لی جائے 15 ستمبر 2018 تک لسٹ DSSB کو دے دی جائے اور 31 اکتوبر 2018 تک بھرتی پرکریہ پوری کر لی جائے ڈلی سرکار کے DSSB نے 8914 نیامیتر شکشکوں کی لیے دیا گیا ویجیابن ہائی کورٹ کی اجازت کے بینا واپس لے لیا تھا پرمننٹ ٹیچرز کی جگہ گیس ٹیچرز کو مہد دینے پر ہائی کورٹ نے پہلے ہی کیجریواز سرکار کی کچھائی کی تھی کہا تھا کہ گیس ٹیچرز نیوکتی کرنے کا آپ نے فیشن بنا رکھا ہے ڈلی کے سرکاری سکولوں میں 27 سکھکشکوں کے 26,000 پا دخالی ہیں نیویورک میں بس ٹیشن پر ویس فوٹک سے حملہ کرنے کی کوشش میں ایک بانگلہ دیشی ناغرک پکڑا گیا ہے نیویورک کے میئر نے اسے آتنگبادی گھٹنا بتایا نیویورک سٹی کے مک بس ٹرمنل پر سوموار صوبہ حملے کی کوشش ہوئی تھی ارشاسن کے مطابق پکڑے گئے 27 سال کے بانگلہ دیشی سندگد اقائد اُللہ نے اپنے شریف پر ویس فوٹک باندھا تھا اس حملے کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو گیا انڈرپاس میں ہوئے دماغی کی وجہ سے چار انہے لوگوں کو معمولی چھوٹے پہنچی ہیں نیویورک سٹی کے میئر ڈی بلاسیوں نے اس گھٹنا کے بعد کہا کہ چرمپنتھی نہیں جیتیں گے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس گھٹنا میں ایک ہی ویکتی حملہ بر تھا راجی سبہ سانسر ڈاکٹر سوباش چندرہ آج گلوبل پارٹنرشپ سمیٹ میں شامل ہوں گے سوباش چندرہ اس سمیٹ کے کو چیئرمند ہوں ڈلی میں ہو رہا ہے گلوبل پارٹنرشپ سمیٹ کی اوپننگ سیرمنی میں راجی سبہ سانسر سوباش چندرہ حصہ لیں گے یہ سمیٹ چودہ دسمبر تک چلے گی یہ سمیٹ وچار دھاراؤں وچاروں انیشیٹیفز پروجیکٹس اور پولیسیز پر چرچہ کرنے کے لیے بلائی جاتی ہے سہیوگ جیسے مولیوں کے ذریعے گلوبل پارٹنرشپ سمیٹ دکاس کے ایسے موڈل کھڑا کرنے کا اودیش رکھتی ہے جس میں سرشکتی کروں اور ٹکاؤپن ہو گلوبل پارٹنرشپ سمیٹ کا پہلا ایڈیشن بھارت جاپان گلوبل پارٹنرشپ سمیٹ کے نام سے جانا گیا تھا 2019 سے 2023 کے بیچ بھارت ہوم گراؤن پر سب ہی فارماتز کے ایک کیاسی میچ کھیلے گا بی سی سی آئی کی سپیشل جنرل بولی میٹنگ میں فیچر ٹھوہ پروگرام کو منظوری ملی ہے اس کیڈیول میں پاکستان کی اندیکھی کی گئی ہے بی سی سی آئی نے کرکٹ میچوں کو شیڈیول میں افغانستان کی ٹیم کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا ہے جب کہ پاکستان کو نظر انداز کیا ہے افغانستان بھارت میں 2019-2020 میں بھارت کے خلاف اپنا پہلا ٹیس میچ کھیلے گی وہی پاکستان جو دونوں دیشوں کے بیچ کرکٹ سیریز کا اچھک ہے اسے بھارت نے اندیکھا کر دیا ہے 2012 میں دونوں دیشوں کے بیچ دو اپکشی کرکٹ سیریز نہیں ہوئی ہے بی سی سی آئی کی پلاننگ کے مطابق اور اب آپ کو کرکٹ اور بولیوڈ کی بریکنگ نیوز دے دیں اٹھکالوں کو ست ثابت کرتے ہوئے کرکٹر ورات کوھلی اور ایکٹریس انوشکا شرما نے شادی کر لی ہے کرکٹر ورات کوھلی اور ابنیتری انوشکا شرما شادی کے بندن میں بند گئے ہیں دونوں نے اٹھکالیں شہر کے بورگو فروٹوشو ریزورٹ میں ساتھ پھیرے لیے اس موقع پر ورات اور انوشکا کے پرگار کے لوگ اور بیہت چنیندنا مہمان موجود تھے ساکت سببندیوں کے لیے دونوں نے ڈلی میں 21 دسمبر کو ریسپشن دیں گے تو 26 دسمبر کو انڈرسٹری کے میتروں اور کرکٹر کو ممبئی میں ریسپشن دیا جائے گا شادی کے بعد ورات اور انوشکا کے اور سجاری ساجہ بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے صدق لیے پریم کا وعدہ کیا ہے دونوں اب ممبئی کے بھرلی میں اپنے نئے گھر میں جائیں گے ریلوے ٹکٹ خریدنے پر اب آپ لگ پتی بن سکتے ہیں اور گفت میں یاترہ بھی کر سکتے ہیں ریلوے آدھار لنکٹ آئی آس ٹی ٹی سی اکاؤنٹ سے ٹکٹ بک کرانے کے لیے آخر شکت یوڈنا لانے پر وچار کر رہا ہے 2018 میں ریلوے ایک ایسی یوڈنا لانچ کر سکتا ہے جس میں آپ کا آئی آس ٹی ٹی سی اکاؤنٹ آدھار سے جڑا ہے اور آپ اس آکاؤنٹ کے ذریعے ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ ایک مونٹری سکیم میں شامل کر لیے جائیں گے اس سکیم میں لیکی ڈرو کے ذریعے ویجیتاؤں کا چناؤں ہوگا ویجیتا یاتری کو ادھکتم ایک لاکھ روپے کے نام سے لے کر ریل ٹکٹ کے پیسے ریفنڈ اور موسکیٹرن جیسی کئی ریل سردھائیں دی جائیں گی اس سکیم کے ذریعے سرکار آئی آر سی ٹی سی سے ٹکٹ کی بکری کی گستہ بے پاردرجتہ لانے اور ریل تنتر میں پہلے دلالوں پر نکل کسنے کا ارادہ رکھ رہی ہے ریلوے اس یوڈنا کا ذریعے زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو بھی بڑھاو دینا چاہتی ہے امریکہ کے ساؤتھ کالیفورنیا کے جنگلوں میں لگی آگ ہفتے بعد بھی کابو سے بہار ہے آگ نے دو تٹیہ علاقوں کو بھی چپیٹ میں لے لیا ہے تقریباً 6,000 فائر پائٹرز لگے ہوئے ہیں کالیفورنیا کے جنگلوں کی آگ کو بجھانے میں لیکن سو موار تک صرف 15 فیصدی آگ پر کابو پایا جا سکا ہے 2,30,000 ایکر جنگل آگ کی چپیٹ میں آ چکا ہے ہوا کی رفتار اب بھی قریب 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جس سے آگ بجھانے کی کوششیں فیل ہوتی دیکھ رہی ہیں امرجنسی گھوشت ہونے کے بعد ساؤتھ کالیفورنیا سے 2,000,000 لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں وینچورا اور سینٹ باربارا کاؤنٹی کے لوگوں کو بھی شفٹ ہونے کو کہہ دیا گیا ہے ایک ہزار سے زیادہ عمارتیں اور گھر اس آگ میں خاک ہو چکے ہیں قریب 90,000 دفتر اور سٹورس میں بزلی گل ہے کالیفورنیا میں آگ لگنے کی یہ پانچویں بڑی گھٹنا ہے اکٹوبر میں بھی آگ 8 کاؤنٹی تک فیلی تھی جس میں 22 لوگ مارے گئے تھے یہ آمروپتے ایک چھوٹے سبریک کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ